سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں الیکشن کمیشن اچانک سے اچھا بچا بن گیا اس کی طرف سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے آپ کا پتہ ہو گیا کہ جب عمرتہ بندیال چیف جسد سے تو یہی الیکشن کمیشن کہ اس طرح سے ان کے حکامات کی عدولی کرتا تھا ان کو نہیں مانتا تھا کہ اس طرح اسی الیکشن کمیشن کی طرف سے پنجاب اسمبلی توڑے جانے کے بعد خیبر و پختونخواہ اسمبلی توڑے جانے کے بعد بار وقت انتخابات نہیں کروائے گئے اور جب پھر نگران حکومت آئی تب بھی ان کی طرف سے انتخابات نہیں کروائے گئے تھے نوے روز میں اسی طرح سے خصوصی نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آیا تو اس پر سپریم کورٹ کے آٹھ ججوں کی طرف سے پی ٹی آئی کون کے نشستے دینے کا حکم دیا گیا تھا الیکشن کمیشن نے اسی حوالے سے اب رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ سے جا کے پوچھا جائے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن کمیشن کسی بھی طور اس فیصلے پر عمل ہی کرے گا لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا تھا ان آٹھ ججوں کی طرف سے کہ اگر کسی کو کسی فریق کو بھی کسی قسم کی کیوری یا ایمبیگوٹی کا سامنا ہو ان کے پاس کوئی شک ہو تو ہمارے پاس وہ آ سکتے ہیں تو ان کو پتا ہے الیکشن کمیشن کو یہ مرتا بندیال نہیں ہے جو ان کا آخری دو تین مارے گئے تھے ان کے احکامات کی بجا آوری نہیں کی جا رہی تھی ان کے احکامات کو نہیں مانا جا رہا تھا لیکن یہ آٹھ جائے صاحبان میں سے پانچ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کا چیف جسر بننا ہے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے یہ خبر دی ہے قیوم صدیقی صاحب نے کچھ لوگوں کی طرف سے جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں ان کو قاضی فائصہ کا گماشتہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو قاضی فائصہ صاحب کا ٹاؤٹ کہتے ہیں ہم بالکل بھی اس کی حمایت نہیں کرتے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قاضی فائصہ صاحب کے ہم خیار ہیں اور قاضی فائصہ صاحب بہت سی خبریں عدالت کی خبریں اندر کی خبریں ان کے ذریعے لیک کرتے رہے ہیں اور اب بھی شاید وہی لیک کر رہے ہیں قیوم صدیقی صاحب کی طرف سے خبر دی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے بارہ جولائی کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے سپریم کورٹ سے رہنبائی مانگ لی الیکشن کمیشن نے اکتالی سرکان کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کالیر جیسٹار سپریم کورٹ کو فیصلے پر وضاحت کی درخواست جمع کروا دی گئی یہ قیوم صدیقی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ دستاویزات جمع کرانے والے ارکان نے لکھا وابستگی تحریک انصاف کنفرم کرے گی درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں تحریک انصاف کا کوئی پارٹی سٹرکچر نہیں ہے تحریک انصاف کے بنیادی دھنچے کی ادھا موجودگی میں آزاد ارکان کی پارٹی وابستگی کون کنفرم کرے گا بریسٹر گاہر علی خان الیکشن کمیشن ریکارڈ میں پارٹی چیرمن نہیں ہے حالانکہ یہ تین مرتبہ الیکشن ہو چکے ہیں یہ ان کی طرف سے نہیں کہا گیا بلکہ ہم کہتے ہیں کہ تین مرتبہ انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کے ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا ہے درخواست کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں رہنمائی کرے بہت اچھا کیا الیکشن کمیشن نے کہ سپریم کورٹ میں خودی معاملہ لے گئے جو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے معاملہ لٹکا ہوا ہے الیکشن کمیشن نوٹفکیشن ایک بار پھر نہیں جاری کر رہا تو اب یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں گیا ہے تو یہ بھی طے ہو جائے گا اور جو ان کو کوئی کیوری ہے جیسے طرح سے مسلم لیگ انہوں کی قیادت کہتی ہے کہ جو کچھ مانگا بھی نہیں گیا تھا وہ بھی دے دیا گیا اور آئین میں ترمیم کر دی گئی ان الیکشن کمیشن کے ممبران میں سے ایک کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ قانون کی بات کرتے ہیں ادھر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ تین دن میں جو کام ہونا چاہیے جو اپنی پارٹی وابستگی تین دن میں ظاہر کرنی چاہیے اس کے لیے انہوں نے پندرہ دن دے دیا گیا ہیں اس طرح کا تنظبی کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے ممبران کی طرف سے الیکشن کمیشن کی طرف سے لیکن اب یہ اچھا بچہ بن کے سپریم کورٹ کے پاس گیا ہے تو بہت سے معاملہ تیہ ہو جائیں گے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے آئیندہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کی این نشیستوں کے حوالے سے رکاوٹ ڈالنے والے ہوں ایک تو قاضی فائزہ صاحب مقصود نشیستوں کے حوالے سے قاضی فائزہ صاحب ایک تو نظر ثانی کی درخواست پر فوری طور پر بینچ کو بٹھانا چاہتے تھے نظر ثانی کی درخواست سنا چاہتے تھے اس پر فوری طور پر فیصلہ کرنا چاہتے تھے لیکن ججوں کی کمیٹی میں دو جائش صاحبان کی طرف سے جسر منی وقتر اور جسر منصور علی شاہ نے اس کی مخالفت کی یا قاضی فائزہ صاحب ایک تو یہ چاہتے تھے کہ فوری طور پر یہ کیس لگ جائے اس کا فیصلہ آ جائے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ انہوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں ہر صورت دینا چاہتے ہیں جب وہاں پہ یہ بات کی گئی کہ ابھی تو تحریری فیصلہ نہیں آیا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا تو قاضی فائزہ صاحب نے اس پر بھی کہا کہ کیوں نہیں فیصلہ آیا آپ فیصلہ جلد کر دیں تو قاضی فائزہ صاحب کی طرف سے ایک اور کیس میں ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ گائے جاتی تو یہ ایک غیرانی اقدام ہوگا انصاف میں تاخیر ہوگی مسلم لیگ انہوں کو جو انصاف چاہیے وہ فوری طور پر چاہیے اس میں اگر تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے تو پھر انصاف میں تاخیر ہوگئے قاضی فائزہ صاحب ایسا ہی کہتے ہیں تحریک انصاف کے کئی کیسے وہاں بے سپریم کورڈ میں موجود ہیں قاضی فائزہ صاحب ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے دیگر بھی لوگوں کے ایسے کیس ہیں لیکن مسلم لیگ انہوں کے حوالے سے قاضی فائزہ صاحب ایک نرم ایسا گوشہ رکھتے ہیں کہ فوری طور پر ان کے حق میں فیصلے آ جائیں انصاف آ جائے تو قیوم صدیقی صاحب کی طرف سے ہی ایک اور خبر بھی دی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چیف صاحب قاضی فائزہ نے ایک مقدمے سے متعلق اپنے اضافی نوٹ میں لکھا ہے کہ قابل افسوس ہوگا کہ سپریم کورڈ جلد فیصلہ سنانے کے اصول کا اطلاع خود پر نہ کرے یہ شاید قاضی فائزہ صاحب اپنے ساتھی ججوں کو کہہ رہے ہیں کہ اتنے دن ہو گیا ہے بہتاکہ انہوں نے مخصوص نشیطوں کے حوالے سے فیصلہ نہیں دیا مخصوص نشیطوں کے حوالے سے اگر تفصیلی فیصلہ آ سکتا ہے تو ہو سکتا ہے قاضی فائزہ صاحب کوئی اور کٹی کٹا کھول کر سامنے آ جائیں کوئی اور حکم جاری کر دیں بہرحال قیوم صدیقی صاحب کی طرف سے مزید کہا گیا ہے کہ اپنے نوٹ میں چیف جسر نے لکھا کہ قانون اور روایت کا تقاضی ہے کہ سماعت مکمل ہونے پارا عدالت کیس کا جلد فیصلہ کرے چیف جسر نے لکھا کہ دسمبر دوہزہ تیس کو سماعت مکمل کر کے فیصلے لکھنے کے لئے جسٹر اتر من اللہ کو معاملہ بھیجا گیا چیف جسر نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ فیصلہ لکھنے میں دو سو تئیس دن لگ گئے جسٹر اتر من اللہ نے اٹھارہ جولائی کو معاملہ بھیجا میں نے انہی جولائی کو نوٹ لکھ دیا یہ شاید اتر من اللہ صاحب کے حوالے سے قاضی فیصلہ صاحب تھوڑے سے گرم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ قاضی فیصلہ صاحب ان کی کارکردگی سے بھی ایسی کارکردگی سے جو ان کی حمایت میں ہو اس سے مطمئن نہیں ہیں پپلز پارٹی کی طرف سے آج 26 جولائی کو زرداری ڈے منایا جا رہا ہے زرداری صاحب کی سالگیرہ ہے تو اس کو پپلز پارٹی کے خوش آمدیوں کی طرف سے جو کاسا لیس ہیں جو حاشیہ بردار ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ڈے کے طور پر پورے پاکستان میں منایا جائے گا حکومت کی طرف سے پنجاب حکومت کی طرف سے اس کی اجازت نہیں دی گئی تو پپلز پارٹی نے اس پر بڑا اتراز کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پپلز پارٹی مریو نواز کے خلاف احتجاج کرے گی فیصل میر نے شکوا کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعلا مریو نواز شریف نے پروٹو کول کے مطابق سردر زرداری کا استقبال نہیں کیا تھا لاہور پریس کلاب میں کانفرنس کرتے ہو انہوں نے کہا کہ پپلز پارٹی نے آصف زرداری کی سالگیرہ کو یوم پریزیڈنٹ کے دور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے پپلز پارٹی نے انتظامیہ سے آزادی چوک میں تقریب کی اجازت مانگی مگر ابھی تک اجازت نہیں دی گئی اگر تقریب کے لیے اجازت نہ ملی تب بھی ہم وہیں پہ تقریب کریں گے پورے پاکستان میں صدر زرداری کی سالگیرہ کے حوالے سے تقریبات منائی جائیں گی تقریبات منقد کی جائیں گی فیصل میر کی طرف سے مزید کہا گیا کہ آزادی چوک میں اس سلسلے میں آتش بازی کے کٹنے اور موسیقی کی اجازت نہ ملنے کے باوجود بھی تمام تقریبات منقد کی جائیں گی وہاں پہ آتش بازی بھی ہوگی لاؤڈ سپیکر کا موسیقی کیا استعمال بھی کریں گے یہ ان کی طرف سے کہا گیا اب دیکھتے ہیں کہ جس طرح تحریک انصاف کے چاندے لوگ نکلتے ہیں ان کو کیس طرح سے قابو کیا جاتا ہے تو ان کی طرف سے سرعام کہ دیا گیا کہ ہم تقریبات کریں گے آتش بازی کریں گے حکومت کی طرف سے روکا گیا ہے اس کے باوجود بھی کریں گے دیکھتے ہیں کہ ایسا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے پیپلز پارٹی مسلم لیگنون کے خلاب ساری کو پروٹوکل دلوانا چاہتی ہے ان کی عزت بحال کرنا چاہتی ہے تو اس طرح سے یہ لوگ عزت بحال کروانے کی کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے مسلم لیگنون کے لیڈروں کے پتلے بھی نظر آتش کرنا شروع کر دیا جائیں ادھر خلیل ورحمان کمر کی طرف سے ایک اور کٹا کھول دیا گیا ہے جو ان کی کٹی کی طرف شاید دیکھے گا ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مجھے اغواہ کنے والوں کی طرف سے میں نے اسی لیے ان کا درمیان میں آنے کی وجہ سے میں دونوں انہوں نے کہا کہ میں نمان جاز سے انتہائی زیادہ نفرت کرتا ہوں لیکن ان کی اداکاری مجھے پسند ہے اسی طرح سے وہ کہتے کہ سبا کمر سے بھی میرے اختلافات ہیں لیکن ان کی بھی مجھے اداکاری بہت زیادہ پسند ہے تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے نام بھی اس میں آئیں اس لیے میں نے پھر پرچاپنا دیر سے تاخیر سے درج کروایا یہ خلیل ورحمان کمر کی طرف سے شاید ان کو چسکہ لگیا ہے میڈیا میں رہنے کا خواب میڈیا سے جوتے پڑیں عزت ہو یا عزت نہ ہو شہباز شریف کے چار حضراء کی طرف سے پرچم کی حرمت کے حوالے سے مہم چلانے کا اعلان کیا گیا ہے جرمینی میں جیس طرح سے افغانستان سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں کی طرف سے پاکستان کے قومی پرچم کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس پر کابینہ کے ارکان کی طرف سے شدید اس طرح کا رد عمل ظاہر کیا گیا ہے آپ اس کو شدید رد عمل کہلیں یا پھر شرمناک رد عمل کہلیں کیسے شرمناک وہ آگے چل کر بات کرتے ہیں پہلے خبر ملاحظہ کالی جیے جرمینی میں پاکستانی سفارت خانے پر مظاہرین کے حملے اور قومی پرچم اتانے کے واقعے کے خلاف وفاقی کابینہ کے ارکان نے حرمت پرچم مہم شروع کرتے ہوئے قومی پرچم کے ساتھ تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کر دیں نائب وزیراعظم عساق ڈار وفاقی وزراء عظم نظیر طارد خاجہ آصف عویس لگاری عبداللیم خان رانہ تنویر عطا طارد سمیت دیگر وزراء اور وزراء مملکت نے قومی پرچم کے ہمراہ تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کی ہیں کابینہ ارکان نے سوشل میڈیا پر قومی پرچم سے والہانہ محبت کے پیغامات بھی تحریر کیے ہیں اس موقع پر وزیر اطلاع عطا طارد کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان کا پرچم ہماری قومی شناکتہ اور خود مختاری کی علامت ہے پاکستانی پرچم قوم کے اتحاد اور یک جہتی کی نمائندگی کرتا ہے اگست پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے خورمت پرچم کی اس مہم کو مسلسل جاری رکھیں گے جو ان کی طرف سے کہا گیا ہے اگر یہ اگست کے حوالے سے مہم شروع کی گئی ہے تو بہت اچھا ہے لیکن اگر یہ جواب دیا گیا ہے افغانستان کے شدت پسند اور دہشت گردوں کی طرف سے جو کچھ انہوں نے جرمنی میں کیا پاکستان کے پرچم کی توہین کرنے کی کوشش کی تو یہ انتہائی افسوس نہ کی نہیں بلکہ شرم نہ بھی ہے کیونکہ اس کے خلاف تو پاکستان میں ایک باقاعدہ مہم چلنی چاہیے انہی وزراء کی طرف سے مظاہرے ہونے چاہیے تھے احتجاج ہونا چاہیے تھا افغانستان کے صفالت خانے پر جا کر پور امن احتجاج کرتے لیکن انہوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کا لیا گھر بیٹھیں ایسی میں بیٹھیں تصویر بنائیں اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دیں اور ان میں سے کتنے لوگ ہیں کتنے وزراء ہیں کوش تو بھاگ کے حکومت کا حصہ بن گئے جیسے علیم خان ہے لیکن اس پارٹی میں کتنے لوگ ہیں جو ان جلسوں میں ان جلسوں میں شرکت کیا کرتے تھے جس میں مریو انواز شریف صاحبہ خطاب کیا کرتی تھی اور نعرے لگتے تھے یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے تو ایسے منحوسوں کی طرف سے اگر آج مہم چلائی جاری ہے پاکستانی پرچم کی اور یہ ان جلسوں میں شرکت کرتے تھے جو بھی شرکت کرتے تھے جو بھی یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے ایسے نعرے لگاتے رہے ہیں ان پر سو دفعہ نہیں بلکہ ہزار دفعہ اور لاکھ دفعہ لانت بھیجنے کی ضرورت ہے اگر وہ دوسری طرف آج چلے گئے ہیں صرف اس لیے چلے گئے ہیں کہ حکومت مل گئی ہے تو کل بھی اگر ان کو ان سے جن کو یہ خلائی مخلوق کہتے رہتے ہیں تحفظات ہوئے پھر یہ ایسے نعرے لگائیں گے تو پھر تو لانت بنتی ہے یا نہیں بنتی اجازت دیجئے اللہ حافظ